جب کوئی بندہ معاشرے میں آپ سے کوئی بات کسی عزیز کے بارے میں کرتا ہے تو کروس چیک کرنا تو بنتا ہے اور ایک چیز ہوتی ہے جسے بلیوی بلیٹی کہتے ہیں یعنی یقین کرنے کو دل کرتا ہے جیسے کہ اگر ہم کسی نشے کے مریض کے بارے میں بات کر رہے ہوں اور ساتھ کہیں کہ اس نے جھوٹ بولا تو بلیو کرنے کو دل کرے گا یا اس نے چوری کی یا اس نے کوئی جرم کیا یا اس نے نشہ بیچا نشہ کرنا بہت یعنی بیچنا خریدنا یہ بات اس کی زندگی میں اتنی عام ہوتی ہے کہ اس پہ بلیو کرنے کو دل کرتا ہے اور ریہیب میں انرائگولارٹیز یا وائلیشز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ جب یہ کہا جائے کہ کسی ریہیب میں کسی مریض نے سگریٹ پیا یا نشہ کیا یا فلان بات ہوئی تو یہ بلیویبل ہے کیونکہ زیادہ تر جو ریہیبز ہوتے ہیں مور دن ایٹی پرسنٹ جو ریہیبز ہیں ان میں یہ کباختیں ہوتی بھی ہیں لہٰذا اس پہ بلیو کرنے کو پھر دل کرتا ہے اس کو ہم بلیویبلیٹی فیکٹر کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے بات کا دھانچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بلیویبل ہو اس شخص کے محول کے مطابق یا پاسٹ کے مطابق تو وہ بلیویبلیٹی فیکٹر ہوتا ہے کہ دنیا میں ایٹی پرسنٹ جو ریہیبز ہوتے ہیں ان میں یہ ساری کباختیں موجود ہوتی ہیں پھر آگے مجھے آپ بتائیں گے کہ ان ریہیبز کا کیا بنتا ہے جو ایسے کرتے ہیں بدنجتی کے ساتھ کہ اپنے کلائنٹس کے کام کو نیئک نیئتی سے نہیں کرتے تو ایسے ریہیبز کا آگے جا کے کیا بنتا ہے بند ہو جاتے ہیں یا پھر درست ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ وہ پھر کئی نہ کئی نتیجہ نکلے گا تو کہتے ہیں کہ ایک ایوریج ریہیب کی جو ایج ہوتی ہے وہ سات سال ہوتی ہے ایوریج ریہیب کی ایج اس سے زیادہ دنیا میں ریہیب کی ایج ابھی تک بڑی نہیں ایوریج ریہیب جس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ریہیب ستر اسی سال سے یا سو سال سے ہیں کچھ شاید چھ مینے میں بند ہو جاتے ہیں ابھی پچھلے دنوں گورنمنٹ میں ایک ریہیب کھولا تھا ایوینٹ دیب ڈیر سو پیشنٹس کا اور وہ ایک ہفتہ بھی نہیں چلا یہ ٹی وی پہ خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی یہ ایک اتنا مشکل کام ہے کہ اس میں مسائل ہوتے ہیں لیکن قسم نہیں کھائی جا سکتی ابھی جیسے مجھے کل ہی آصف کے بھائی نے پیغام دیا کہ آصف کو شاید کسی نے گھر ان کی بیوی سے بات کرائی ہے جو کھبش کر رہی تھی کورٹ میں کیونکہ انہوں نے کراچی سے کراچی کلینک کے ڈائریکٹر کے ذریعے مجھ سے آج صبح میٹنگ میں پوچھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کی بات ہوئی ہے جبکہ ان کے ساتھ میری بات ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ اگر آپ پہلی بیوی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ابھی کرا دیتا ہوں لیکن اگر آپ کا ذہن ہو کہ کوئی مجھے بات کرا دے نہیں میں نے کہا کہ اگر کوئی آپ کا ذہن ہو کہ کوئی مجھے بات کرا دے تو کس پہ نظر جائے گی مجھ پہ یا مجھہارہ پہ یا کسی اسسٹنٹ مینجر پہ یا کچن کے کسی سٹاف سے کل ہی میں ایک فیملی سے بات کر رہا جو آؤٹڈور کلائنٹ ہیں اور آؤٹڈور علاج کا دھانچائی کچھ اور ہوتا ہے بعض اوقات ہمیں پیشنٹ سے براہ راست کانٹیکٹ میں آتے آتے چھے مینے لگ جاتے ہیں کوئی فیملی میمبر ہے جو نے بات شروع کی اس نے دوسرے فیملی میمبرز کو ملایا اس نے پھر تیسرے فیملی میمبرز کو ملایا پھر انہوں نے ورک پلیس کے مریض کے ساتھیوں کو اسسٹنٹس کو ملایا پھر اس کے دوستوں کو ملایا اب تک بائیس بندے جو ہیں وہ ان کے علاج میں انوالو ہو چکے ہیں مریض سے بھی تک بات نہیں ہوئی اور لیکن اردگرد محول بن رہا ہے بادل اکٹھے ہو رہے ہیں تو تقریباً سب کا خیال تھا کہ جس پیشنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بلکل آسانی کے ساتھ کابو میں نہیں آئے گا وہ دس قدم آگے سوچتا ہے آپ کی سوچ کی پرواز وہاں تک جائی نہیں سکتی انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی سوچ کی پرواز وہاں تک جا ہی نہیں سکتی وہ اپنے بارے میں بتا رہے تھے کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں وہ اس سے دس سٹیپ آگے سوچتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح تجربہ ہوگا کہ آپ یعنی جس سکول میں پڑے ہیں اس کے ہیڈ ماسٹر آپ کے بچے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ دس ہاتھ آگے چلنے کی ضرورت ہے جو اصل بات ہو رہی تھی کہ دس ہاتھ آگے چلنے کی ضرورت ہے اور یہ مشکل نہیں ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ کو اکثر زیادہ تجربہ حاصل ہوتا ہے زندگی کا اپنے مریض کی نسبت